اسلام علیکم سٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تعلیم و تروییت کی دنیا میں ہمامن جیاز رکھ پاہ سٹوڈنٹ ایکسرسائز فورے کا قصص نمبر ٹین ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ سائزز آف اینگل آف اٹرائنگل آر ایکس مائنس 30 ڈگری ایکس مائنس 25 ڈگری 1 بے 2 ایکس مائنس 10 ڈگری آہ تو آگے کہہ رہا ہے کہ جی فائن ویلیو آف ایکس کی جو ویلیو ہے وہ فائنڈ کریں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس نے کیا بتایا ہوا ہے ٹرائنگل کی بات کر رہا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ سم آف انٹیریئر اینگل آف اٹرائنگل جو ہوتے ہیں وہ 180 ہوتے ہیں کوئی بھی جی ٹرائنگل ہے جیسے ہم یہاں پہ ٹرائنگل بنا لیتے ہیں سپوس جی اس نے ہمیں کیا کر دی اے بی سی اس کا نام دے دیتے ہیں یہ جو اینگل ہے اس کو ہم ایکس مائنس تھرٹی فائیف سوری ایکس مائنس کیا ہے تھرٹی فائف ہے چیک پہلو ایکس مائنس تھرٹی فائیف اس کو کہہ دیتے ہیں یہ ایکس مائنس ٹرائنگل کہہ دیتے ہیں اور ایکس ون بیٹ ٹو ایکس مائنس ٹین یعنی کہ ٹرائنگل ہم نے اس کو نام دے دی ہے کہ یہ ٹرائنگل کے ٹرائنگل ہے تو we know that the sum of interior angle of a triangle is equal to 180 ہوتا ہے تو ان تینوں angle کو جو آپ کا پہلے angle ہے کہ ٹرائنگل ڈگری پلاس دوسرے angle ایکس مائنس ٹوینٹی فائیف ڈگری اور تیسرے angle ہے وان بائی ٹو ایکس مائنس ٹین ڈگری یہ تینوں angle جو ہے جب ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو 180 ہو جائے گا لاسٹ میں یہ آپ کو میں کر کے بھی دکھاؤں گا کہ ان کی ویلیو جب نکلیں گی نا ان تینوں ویلیو میں ایڈ کر کے 180 آپ کو نکال کے بھی دکھاؤں گا اب دیکھو ہمارے پاس کیا ہو جو بریکٹ ہے اس کو آپ اوپن کر تو آپ اس طرح لکھ لو تھوڑا ایسا آپ کی آسانی کے لیے 180 یہ بھی ایکس ہے یہ بھی ایکس ہے اور یہ بھی ایکس ہے تو ایکس کو ایک ساتھ لکھ لو نمبر جو ان کو میں ایک ساتھ لکھ دیتا ہوں چاہو تو آپ اسی طرح لکھ لو ایڈ کر کے جو کہ ان سب کو ایڈ کرو اب یہ کو یہ والا ایکس اور یہ والا ایکس کتنے ایکس ہوگا ہے دو ایکس ہوگا ہے پلاس ایکس کو اس ایکس کو جب ون سے ملٹیپلائے کرو ایکس ونزر ایکس اور ٹو مائنس ان سب کو ایڈ کرو تو کتنا بنتا ہے سیمنٹی بنتا ہے اب یہاں پر جو ہے آپ سوچ جو گے کہ یہ تو مائنس کیا تو میں نے جمع کیوں کیا ہے جب بھی کوئی ویلیو ایکس دو یا دو سے زیادہ بار ہو اور ان کے ساتھ لائک سائن ہو مطلب ایک جیسے سائن ہو تو وہ ہمیشہ ایڈ ہوتے ہیں اور سائن وہ ہی رہتا ہے جو ان کے ساتھ ہے اب یہ دیکھو 35 25 10 یہ تین ویلیو ہیں ان تینوں ویلیو کے ساتھ سیم سائن ہے مائنس 35 مائنس 25 مائنس 10 تو یہ جو مائنس کی تین ویلیو ہیں یہ مل کے مائنس کی ایک بڑی ویلیو بن جائے گی کہ پہلے ہم اس سے ادھر لے جائیں مائنس کریں پھر اس کو ادھر لے ایک بڑی پھر اس کے لے جا کے مائنس میں کئی مائنس کی بند گئی جب بھی سیم سائن ہو وہ ایڈ ہوں گے اور سائن وہی لگے گا جو ان کے ساتھ سائن ہے اب یہ جو ہے اب یہاں پر جو ہے یہ ایکس ہے اور یہ ایکس ہے یہ ہے فریکشن میں اب فریکشن میں جب بھی ہو تو پھر ہمیں ایل سیم لینا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے ایل سیم لینا پڑتا ہے اب یہ کوئی ہمارے پاس ایل سیم ہے جس کے نیچے ڈی نومینیٹر نہ ہو یعنی جس نمبر کی نیچے کوئی نمبر نہ ہو ایل سیم والا نمبر اس سے ڈیریکٹ ملٹیپلائی ہوتا ہے کیونکہ یہ اس 2 ایکس کی نیچے کچھ بھی موجود نہیں ہے اس لیے یہ والا 2 جب اس 2 ایکس سے ملٹیپلائی ہو تو 2 2 4 ایکس دوسری بات جب کہ ڈی نومینیٹر اور ایل سیم سیم ہو یعنی کسی نمبر کے نیچے جو ویلیو ہو وہی آپ کا ایل سیم ہو تو پھر اوپر والی ویلیو ایز ایٹیز نیچے اتر آتی ہے چینج نہیں ہوتی اب یہ والا ایکس ایز اتر آیا ہے کیونکہ ایکس کے نیچے جو نمبر تھا وہی ہمارا ایل سیم تھا تو اس لیے اوپر والا نمبر جنہی یو ویلیو ایکس ویسی اتر آئے گی تو دوسری بات سے ہو جائے گی کہ یہ جو 180 ہے یہ ادھر 180 کے ساتھ 70 جو ہے وہ ادھر جا کے اس میں کیا ہو گیا ہے ایڈ ہو گیا کیونکہ یہ ویلیو مائنس کی ہے جب اس طرف جائے گی تو ویلیو پلس کی ہو جائے گی 4 ایکس اور اس کے ساتھ ایک ایکس یعنی چار ایکس یہ ہیں اور ایک ایکس جائے تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ایکس ہو گئے ہیں پانچ ایکس ہو گئے ہیں دیکھو 5 ایکس اور 2 is equal to 250 اب یہ دیکھو 250 کس طرح ہوگا 180 میں سے میں 70 ایڈ کی ہے کیونکہ یہ مائنس تھا اس طرف جا کے پلاس ہوگا تو 250 ہوگا ہمیں چاہیے ایکس تو ہمارے پاس جو 5 by 2 ہے یہ کیا ہے فال 2 ہے تو یہ میں سے لکھ دوں گا x is equal to 250 multiply by 2 by 5 اب یہاں پر آپ دیکھیں بڑی ایک point ہے سمجھنے کے بھالا یہ جو fraction میں value ہے جب fraction میں ایک طرف value ہو اور وہ fraction والی value کسی variable سے یعنی alphabet x y z جو بھی ہے اس کے ساتھ multiply ہو رہی ہو تو اس طرف جب جاتی ہے تو بیسی کریے وہ ہوتی divide ہے اس لیے اس سے divide کا مطلب ہے کہ آپ ادھر جا کے اس value کو اُلٹ کر دیں اس کا ریسی پروک کر لیں کیوں کہ اگر یہ value ڈیوائیڈ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ if by 2 تھا جب ادھر جا کے multiply ہوا تو 2 by 5 ہو گیا کیوں کہ ایکچول میں یہ کاروائی اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ divide ہو رہا ہوتا ہے جب divide ہوتا ہے تو division کو multiplication میں change کر دیں تو اس کا ریسی پروک کرو جاتا ہے جنہیں وہ flip ہو جاتا ہے نیچے والا نمبر اوپر 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 والا نمبر نیچے آ جاتا ہے اب یہ جو 5 ones are اور 5 5s are 25 یہ 0 اوپر چلا گیا اس step میں ہم نے یہ کیا کہ یہ جو 5 ہے اس کو 250 پہ divide کیا تو ہمارے پاس x کیا آ گیا 50 multiply by 2 تو x is equal to ہمارے پاس کیا آ گیا ہے 100 آ گیا تو یہ دیکھو ہمارے پاس جو value x کی یہاں تک ہمارا question complete ہو جاتا ہے یہ آپ کا answer آ گیا ایک چیز جہاں جو میں نے لکھا ہے sum of interior angle of a triangle is equal to 180 اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہو کہ آیا آپ کو question ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک یا یہ جو condition ہے یہ satisfy ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو اس کو چیک کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ ہم یہ x کی value ان ساری جگہ پہ put کر کے solve کریں گے تو ہمارا answer 180 آئے گا question یہاں پہ آپ کو ہتام ہو جاتا ہے صرف آپ کو میں یہ چیز approve کرنے کے لیے کہ دیکھو جو میری value آئی ہے جب میں یہاں ادھر اور ادھر put کروں گا تو میرے پاس answer 180 آ جائے گا یہاں جو ہے آپ بیڈی کو pass کریں اور اس کا screen shoot یا اس کو تار لیں کیونکہ میں یہ والی چیز یہاں پر raise کر کے یہ والا جو آپ کو میں چیز بتانا چاہا رہا ہوں concept explain کرنا چاہا رہا ہوں وہ میں دارا ہوں اور یہ جو ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے question میں پوچھی نہیں ہے just آپ کی satisfaction کے لیے کیا ہے آپ کی value آئی ہے وہ ٹھیک آئی ہے یا نہیں آئی ہے اس کے لیے ہوتا ہے آپ دیکھو x ہے x کی جگہ میں نے لکھ دیا جی 100 minus 35 ادھر میں نے کہہ لکھ دیا plus 100 minus 25 plus 1 by 200 minus 10 it's equal to 180 اسی ذرا یہ 180 ہے ٹھیک ہے جی یہ ذرا بڑھا 180 250 ہے 35 نکالے 65 آگے 25 نکالے 75 آگے 50 میں سے 10 نکالے 40 آگے is equal to 180 اب دیکھو ان سب کو add کرلو 65 میں 75 اور 40 add کرلو یہ تینوں value کو دیکھو میں add کروں گا 180 5 اور 5 10 10 کا 0 لگا 1 carry چلا گیا 6 اور 7 13 13 اور 4 17 اور carry والا 180 ان تینوں add equal to 180 اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری value آئی ہے وہ بلکل ٹھیک آئی ہے 100 ہمارا آنسر ٹھیک ہے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ اصل میں یہاں پر ہمیں کیا کروں گا یہ جو آنسر ہے اس کو دیکھو یہ والا angle x minus 25 والا میرا آنسر کتنا آرہا ہے 75 تو یہ والا میرا angle 75 ہے 35 والا 65 آرہا یعنی یہ والا جو angle ہے یہ میرا 65 آگیا اور جا گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر لیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ